مجھے اپنا بنا لو کیرپال دے آل تجھے سب کہتے سب کہتے سب کہتے کیرپال دے آل تجھے سب کہتے اپنے سوق کی آپے راکھے نیچوں ہی پھر اونچ کرے آجائب تیری شرن میں ساتھ گرو شرنگت کی پیج رہے اپنے سوق کی آپے راکھے نیچوں ہی پھر اونچ کرے آجائب تیری شرن میں ساتھ گرو شرنگت کی پیج رہے ساون کے کیرپال دے آل تجھے سب کہتے سب کہتے سب کہتے کیرپال دے آل تجھے سب کہتے مجھے اپنا بنا لو کیرپال دے آل تجھے سب کہتے سب کہتے سب کہتے کیرپال دے آل تجھے سب کہتے پرامپتہ پرماتمہ سابڑ کرپال دے چرنہ دے ویچھ نمچکار ہے جنہ نے گریب آتما تے رحم پیتہ آولا جش کرنہ موقع دیتا ہے جنہ پرماتمہ پرار دیا کردہ ہے وہ دو سانو انسان دا جمع دندہ ہے جنہ دو ہو رو دیا کردہ ہے تا انسان دے جمعے ویچھ آنڈا جڑا مقصد ہے وہ پورا کرنواستے گرو دی شرن ویچھ پیج دا ہے جنہ گرو دیا کردہ ہے وہ سانو نام دے نار جوڑ دا ہے جنہ اسی اپنے آپ دے دیا کردے ہیں تو اسی جروری کم جو ساڑے ستگرو ساڑے جمعے لوندے ہے شبد نام دی کمائی کردے ہیں تنیا دے اتیاس میں مہاتمہ دیاں بانیانو پڑن تو سانو پتہ لگدہ ہے کہ انسان دا جامع ایک توفہ ہے اے وار وار سانو نی مردہ گا ایک موقع دیتا ہے پرماتمہ نے جس طرح درکھ دا پھڑ پک جندہ ہے او زمین تے آگردہ ہے پھر او درکھ دے نار ہزارہ کوشن کریے وہ باپ سلنی لگدہ گا سو گروہ ارجن دیو جی بھی مہاراج کہندے ہے مہا پارت دے اندر کتھا ہوں دی ہے یک نے جدیشتر نے یک نوں پچھیا کہ سب تو دنیا دے اندر بچے ترچیج آد پوتکیڑی ہے او کہن لگیا کہ اسی اکھاں دے نار روز مردیاں نو دیکھ دے ہیں شمشان پونیاں دے اندر خود انہ نکندیاں دے چاکے چھڑیا ہونے ہیں او تھے ڈکا توڑ کے سٹے ہونے ہیں کہ تیرہ ساڑھا تعلق سماپت ہے یا مٹی دی مٹھ کبرتے رکھے ہونے ہیں کہ تُو سانو ہون مٹی ورگاں ہیں لیکن ساڑھے کانتے پھر بھی جو نیرینگ دی کہ موت سانو بھی ایک دن آئے گی ساڑھا بھی ایک دن اے حال ہوئے گا کبیر سہد کہن دے ہیں جا سنسار دے بچوں نہ ہیں کی لے کے ساتھ ہونا ہیں کماس دا لو تھڑا ہوندہ ہے مٹھی بند ہوندی ہے اور کدے اے بھی سوچے ہیں کہ اے سنسار دے بچوں جیڑے ساڑھے وڑھوڑے رے ساتھ ہو پہلاں گئے ہیں وہ جنہ چیزہ ناڑ بال بچیا نہ کتنا پیار کر دے سی تاندہولت نہ کتنا پیار کر دے سی مکانہ نہ کتنا پیار کر دے سی کہ اے نہ دے بچوں کوئی ساتھ لے کے گئے تو کبیر سہد کہن دے ہیں کیا لے کے جنم لیا کیا لے کر جائیں گے جاؤں گے اور مٹھی بند کر جنم لیا ہے ہاتھ پسارے جاؤں گے کبیر سہیم نے تن کاغج دے پڑی دے ناڑ سنکھے دے کے سمجھاؤں دے ہے کہ جس طرح کاغج دے پانی پہ جاندہ ہے اوپل جاندہ ہے اور پھر وہ سا نہیں ہندہ گا اس طرح کبیر سہیم کہن دے تن کاغج کی پڑیا بوند پڑت گڑ جاؤں گے کہت کبیر سنو پیسا دو ایک نام بنا پشتاؤں گے مسلمانہ دیوی پویتر کتاب دے اندر جکر ہوندہ ہے دے ناڑ جڑے اور سوال پیدا ہندہ ہے کہ جس بسطو دا سنت جکر کر دے ہے کہ انسان دا جامہ کی انتی ہے اوہ سنو مل گیا ہے جس دی اوہ سنو چتاؤں گنی دندے ہے کہ نام تو بغیر پستاؤں گے گا اور سوال پیدا ہندہ ہے کہ وہ جیڑا نام ہے کہ بید شاسترانو پڑھ کے سی پرابت کر لانگے یا کسے ہور باری سادہ ناسی اس نو پرابت کر لانگے گروہ ارجن دیو جی مہاراج کندے ہے جس بکھر کو لیند تو آیا کہ پیاریا جس سعودے نوں جس ونجکرن نوں تو سمسار وچایا ہے رام نام سنتن کر پایا اسی نام نوں رسم سمجھ لینے ہیں کہ شیط اے چیلا بڑھون واسطے ہی دکشیا دندے ہیں نہیں پیاریو نام دی بڑی مہانتا ہے سانو پتا ہے اگر کسے نوں پوکھ لگی ہے وہ کھانا جڑا ہے وہ اچھے پلا دی ترہاں کھائے گا کھانے وچ کوئی نقص نہیں کر دے گا جس نوں وہ جی پیاس نہیں لگی وہ کھانے وچ انیکا نقص کر دے گا اے کچھا ہے اے دے وچ نمک ٹھیک نہیں اے دا اے دے وچ اے خرابی ہے پیاریو گروہ ارجن دیو جی کہن دے تا جو مان نام لیند تو پہلا آو دا ہنکار شلو تا جو مان لے ہو من مول رام نام حردے میں تول میں دس دا ہنا ہے کہ بابا بیشن داس اچھے پڑے لکھے سن اوہ جوانے دے پی اچ گی دی انہ دی ڈگری سی بابا مولک داس جی پنجابی جو ہی دس کتنی کرنے جان دے سی گے انہ دے انہ دے اگے جا کے ایک پکھاری دی ترہاں یہی کیا کہ ماراج جی میں نوں نرک دے وچوکٹ دے میں اپنے مطلق دس دا ہنا ہے کہ جدو پرماتنہ کرپال میرے کھر اندر گئے وہ نہ دی میرے بانے سی جیڑے بغیر بلایاں چلے گئے میں اے سوال نہیں کی تھا کہ تُو گریستی ہیں یا تیاغی ہیں یا تیرا کڑی جات ہے تو کتھو آیاں ہیں میں اے ہی انہ دے گے کہا کہ میرا دل دماغ کھالی ہے میں انہوں نہیں پتا کہ میں تھوانو کی کہنہ ہے ماراج ہس کے کہنے لگے میں کھالی جگہ دے کی آیاں ہیاں ہیں میرے پاس دماغی کسٹیاں کرنے والے بہت ہے دماغی پہلوان میرے کھلے بہت ہے ماراج جی پڑے لکھے آنوں جادے دماغی پہلوان ہی کہندے ہوں دے سی دماغی کسٹیاں کرنے والے کہندے ہوں دے سی تو آپ پیارنا کہندے ہے گروہ ارجن دیو جی ماراج نوندھ سب خوزانے دا مالک نوندھ امرت پرب کا نام دے ہی میں اس کا افسرام آپ پیارنا کہندے ہے کہ او جیڑا نام ہے گوپتہ نام ورتے وچھ کل جو کھٹ کھٹ ہر پر پورے ہے اس نام تو بغیر کوئی کٹ سننا نہیں ہر ایک نو سطح دے رہا ہے آپ پیارنا کہندے ہے او گوپتہ دوری نام دی پرماتما نے ہر ایک دے اندر رکھی ہے آپ دے ملن دا او پرماتما کھل مالک ہے جو چاہے او تریقہ رکھ سگدہ سی گا اونوں اے ہی تریقہ منیور سی گا کہ آپ دے پیارے بچے جننا نو مکر کرنا چاہندہ ہے ایک خودی اوپی ایدیشن ساردے وچھ پیاریو میں دہ داننا کے سنت مہاتما بڑے بڑای پانڈے ہوں دے ہے لیکن بچپنے تو ہی او نا دا چکا گرو دی طرف نام دی طرف پربو دی طرف ہوں دے ہے جے او میر کروچ پیدا ہو جان اوستاویو نا دے کوئی اثر نہیں ہوں دا گا گریب کروچ پیدا ہوں ایستے بھیو نا دا کوئی اثر نہیں ہوں دا گا بے شک او نا نو انتر جانتا ردیاں سدیاں شروع چو ہوں دیاں ہن پھیر بھیو مرزادہ پوری کر دے ہے پورن گرو دے چرنہ وچھ جا کے جو نا نو حکم ملدہ ہے او دی آگیا دا پالن کر دے ہے ہسی خود دیکھ دے ہیں کہ سانو ڈیموسٹیشن دین واسطے کننا او کو ارتب کر دے ہے پیارے لوگ ار جانیا چھ بستریان چھ پہن دے سی کی ما راج کرپال کڑا بستریان چھ پہنی سکدا سی یا اونا دے کھر وچھ کوئی بستری نہیں سی او کیوں راوی دے اندر جا کے کھڑ کے ابیاس کر دے سی پانی دے وچھ کھڑو کھڑو بیاس کر دے سی تھیرا مسال دندے ہندے سی کہ لہور دے اندر گوگا پہلوان کیوں مشہور ہویا او ساری ساری رات کسرت کر دا سیگا اگر اسی دنیا بھی کم وچھ بھی مشہور ہونا ہے دنیا دی نگاہ وچھ ہونا ہے تاد بھی سانو باری کسرت کرنی پہن دی ہے اسے ترہ کی نام یہ کیسی وستو ہے کہ جیڑا بگیر میں نہ تو اسی پرابط کر لاؤں گے میں کہنا ہوں نے کہ رانگ رڑیاں مان دیاں پڑ دے نی کھل دے کھرنی پہ کمائی مہاراج ساون سنگھ دے مطلق میں خود پائی بنتا سنگھ او نا دی کھانا تیار کردہ ہندہ سیگا او نا درے گنگ بھی کردہ ہندہ سیگا او سانو ملدہ ہندہ سیگا او دہدہ ہندہ سیگا کہ کئی کئی دن اندروں نے نکل دے گئے مہاراج ساون سنگھ اور کھانا بڑا کے کہن دے ہندہ سی تو اتھے رکھ دے میں نو بلاؤں بھی لوڈ نہیں اس سے طرح گروہ نانک دیو جی مہاراج خود پرماتما سن سنسار بھی چاہے پھیر بھی انہ نے بڑی کٹھن کارنا کالی حالانکہ بکشش انہ نو پہلا تو پرابط سی پائی گرداز کہن دے پہلے پائی بکشدر پچھو دے گرکال کمائی اس سے طرح سوامی جی مہاراج پول مالک سنسار دے وچ آئے پھیر بھی انہ نے چھوٹے جے مکان دے وچ ستارہ سال بچپنے تو یہ بیاس کیتا اگر ساڑی جندگی دے وچ اس طرح دے مہاراجان دے ہے تو سنو اپنا ہنکار شڑ کے نمرتہ دے نار مندے برتنوں کھالے کر کے نامدان پرابط کرنا چاہیدہ ہے کیونکہ اے جڑا نام ہے اے بیدہ شاستران جو سنو پرابط نہیں ہندہ گا بیدہ شاستردی میں ما کر دے ہے گروہ نانک دیو جی مہاراج کہندے ہے بین ست گروہ کنے نہ پایا بین ست گروہ کنے نہ پایا سب سنو لوک سوایا گروہ گوبین سنگ جی بھی مہاراج پیارنا سمجھون دے ہے بید کتیب نہ پید لکھیو جو گروہ نے گروہ مہے بتایو گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہندے ہے سمرت بید پران پکارن پوٹھیا نام بنا سب پوڑ گالی ہوچیا نام ندان اپار پگتا منوس ہے مرن جمن دا دکھ اور اگیانتا دا اندھیرا آپ پیارنا کہندے ہیں سنتا سنگ نسا ہے جدو اسی سنتا دے پاس جاکے نام دان پرافت کرنے راستے جانے ہیں جڑا اگیانتا دا اندھیرا ہے او دور ہو جاندہ ہے سنت نام دا دیوہ اندر جو جگاندے ہیں موہے بعد ہنکار سر پر رنیا سکھ نہ پائن مول نام بچنیا ویسر نہ ہی داتار اپنا نام دے ہو گنگا ما دن رات نانک چاہے ہو سو پیارے ہو جس چیز نو سب سنتا مہاتمہ سانو پیارنا کہندے ہیں لینڈ واس دی آئے ہیں او نام کسے نے انو نام کیا کسے نے اسنو امرت کیا ہے مسلمان فقیرانے اسنو آبے ہی یاد کیا ہے امرت وہ چیز ہے جس انو آتما چکھ دی ہے جی نو پین دے نار اسی ابناشی علاق اگام فرماتمہ نو مل لینے ہیں فرماتمہ روپی ہو جانے ہیں باہر کتے امرت نی او امرت گروہ صاحب کہندے ہیں ساڑھی کائیں دے اندر ہے گروہ امرت دیب جی مہراج کہندے ہیں جس امرت نو سور نار مون جان کوئی دے سو امرت گروہ تے پایا گروہ صاحب کہندے ہیں اسنو نام کہلو امرت کہلو آپ پیار نہ کہندے امرت ہر ہر نام ہے مردہ بہڑ جوایا رام ساڑھی دے دے نو دوارے ہے دو اکھان دے سوراک ہے دو پنہ دے سوراک ہے دو نک دے سوراک ہے موہ ہے ہیٹ دو اندریاں دے سوراک ہے اینا دیراس کھٹے مٹھے ہے ایس سنسار دی طرف کھل دے ہیں لیکن جیڑا دسمہ درواجہ ہے وہ اندر دی طرف کھل دا ہے جید ایسی او اس درواجے نو کھول دیا ہے او اس درواجے دے اکتے جاننے ہیں پھر ساڑھی آتما نو امرت پینڈو ملدہ ہے نو دار تاوت نو دار فی کے رس امرت دس میں چوجے ہاں سورٹ مہلا پہلا بنہ پانسو اٹھان میں جس جل نیت کارن تُم جاگے آئے سو امرت گر باہی جیو جس جل نیت کارن تُم جاگے آئے سو امرت گر باہی جیو گروہ نانک دیو جی مہاراج بڑے پیار نہ کہیں دے ہے جیس امرت نو پرابت کارن واسطے پرماتما نو انساندہ جامہ دیتا ہے بڑا توفہ دیتا ہے او تھوانو باہر پڑ پڑا اینال نہیں ملے گا او نا کسے باہر دے کسے سادن نہ ملے گا او امرت کتھو ملے گا تھوانو ست گرہ کڑو ملے گا میں اوپر دس کے آیا سیگا جدو سی آبدی آتما تو تینے پڑھ دے سوال سوکش مکارن لاکے پار برین دوچ جانے ہیں سورچ اندرما ستارے ننگ جانے ہیں گروہ نو اندر پرگٹ کر لینے ہیں او اس وقت ست گروہ سانو او امرت دا پیالا امرت دا پھریا رس دا پیالا سانو دندہ ہے گروہ نانک دیو جی مہاراج کہندے ہیں امرت رس ست گروہ چوائیا دس میں دوار پرگٹ ہویا ہے جنہ چکرس یکھان تو نیچے نیچے ہیں ساڑے وکھرے وکھے تریقے ہیں وکھرے وکھے ساڑے کارمکانڈ ہے اور وکھرے وکھرے ساڑے جوانہ ہن وکھرے وکھرے ساڑے مکتی دے سادن اسی مندے نال ستھاپت کیتے ہوئے ہیں تسی دیکھ لو جڑے اسی مندے نال کارمکانڈ بنایا ہے مندے مگر لاکھے پرماتمہ دی پھگتی کر کے مکتی پرابت کرنا چونے ہیں تسی سوچ کے دیکھ لو کہ اسی کس طرح مندی سادن دے نال کامیاب ہو سکتے ہیں جو پرماتمہ نے خود پھگتی دے رستہ بنایا ہے جیڑی خود اسی کرت ہے جی نو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کٹ آنے سکتا بد آنے سکتا جات تک سے اس پرماتمہ دی بنائی ہوئی پھگتی تھاپی ہوئی پھگتی دیو تے نہیں چل دے گے اونا چکرسی اس پرماتمہ نو پرابت نہیں کر سکتے پھگتی دا امول کا پدارت جیڑا ہے اس نو پرابت نہیں کر سکتے مہاراج کرپال مسال دندے ہندے سکے کہانی سنو دندے راجے جنک دی جدو راجے جنک نے گیان پرابت کرنا چاہیا کہ میں اتنی گوہ دان کروں گا جنہ دے سنگان دیو پر سونا لگیا ہوئے گا بہت سارے گنی گیانی آئے اور مہاتمہ گارگی آیا اس نے گیان دے جریے پڑھ کے اے صد کر دیتا کہ اے دین اتفانو مکتی ہو جائے گی لیکن کوڑو سوال کیتا کی اے جنہ تسی گیان کتابان دا کیتا ہے نا یاد والگ سارا تو ابل رہا جدو مہاتمہ گارگی نے سوال کیتا کہ جو کچھ تسی کتابان دا گیان دیتا ہے سمجھایا ہے اے تھوڑا خود دیکھیا ہے کی تھوڑا پریٹیکل ہے یہ اے وقت جڑا سی ست جگدہ سی لوگ چھوٹ نہیں بول دے سی اے کہیں لگے نہیں میں کتابان جو پڑیا ہے میں دیکھیا نہیں گا میں تا مکھی تے مکھی ماری ہے میں اکھا ناڑ کچھ نہیں دیکھیا لیکن آجے تسی دیکھ دے ہوں کس طرح ہے نہیں لیکچر آر لوگ لیکچر کر دے ہیں وہ آپ دے اندر نہیں چاک دے گے جو کچھ اسی بول دے ہیں کی اسی ہیں کبیر صاحب کہندے ہیں کہ کام کروڑ لو مہنکاردی جننا چکر تھوڑے اندر وہ گٹ بجی ہوئی ہے وہ نہ تو اجاد نہیں ہوئے گے چاہے کوئی پندت ہے چاہے کوئی مورک ہے گنوی گیان نہیں ہو ایک برابری ہے میرے پیارے ہو خود نا سمجھنا لوکہ نو سمجھونا اے اپنے اپنا سی دھوکھا دنے ہیں لیکن جڑا ساڑے اندر وہ پربو بیٹھا ہے انہوں سی توکھا نہیں دے سک دے گے گروہ نانک صاحب کہندے ہیں جدو اگے وہ مالک دے پاہ جانے ہیں اگڑ گیا وہ کھوٹا ٹب ہوا جد ندر سرابہ آیا تو گروہ نانک صاحب دت فاڑے گے جو شبد رکھیا گیا ہے یہ یہی کہندے ہیں کہ جس جل امرتنوں تسی پرابت کرن واسطے آئے ہیں وہ گروہ کو لے ہیں سنت ست کرو امرتنوں پرابت کرن واسطے ہی سانو سادن اور تری کا دس دے کس طرح ناؤں دوارے بند کر کے اکھاں دے پچھے آکے امرتنوں پرابت کرنے ہیں کس طرح امرتنوں پرابت کرنے ہیں امرتن ساڑے اندر خون بھی برس رہا ہے لیکن جڑا خون امرتنوں پرس دے ہیں وہ اندریہ پیرینہ ہاں من پیریا ہے وہ تاگتوار ہو کے ساڑے تھی حملہ کر دے ہیں ایس واسطے ساڑا جڑا ہردے کمل ہے جڑا پیالا سدگرو مردہ پردہ ہے پوہن مودہ ہے جڑا ابیاس ہے ساڑی اوٹ چڑھائی ہے پوسموسی صدہ کرنا ہے ریشی بالمیک نے رمین رچی ہے دس ہزار سال پہلا رام چندر جی مہاراج دی پیدایش لکھ دیتی پیارے ہو مہاراج ساوان سنکھیں دے ہندے سی اگر وہ ایدو پہلا بھی پیدا ہندہ تد بھی ہو لکھ سکدا سی گا کیونکہ رومین دے اندر جو کچھ لکھیا ہے وہ سارا اندرلا کھیل ہے اندرلی چڑھائی ہے سو ایس واسطے کال نے سوچیا کہ ایس نے تا پڑھدہ ہی فاس کر دیتا ہے ایس نو پڑھ کے ہر ایک دا اندر جان نو دل کرے گا تو انہ نے جیڑا اولٹا نام او تھے گوڑی کے انہیں کی دا سڑک پہ مر مر کہ بالمیک نے مر مر جپیا تا ہو برم دے وچ گیا نہیں او دے اندر جو لکھیا مردہ او مردہ اولٹ نام جپت من مانا راں بالمیک پہ برمس مانا درخت ہے او ستا جمین چو لیندہ ہے انسان اولٹا درخت ہے اسی ستا ہے ایس تو دماغ چو نیچے نو لینے ہیں جدو سنت سانو اندر جان دی جوگتی دست دے ہیں او سانو اولٹ چڑھائی کروں دے ہیں ایس واسطے برو نانک دیو جی مہراج کے لئے ہیں اوندے پانڈے کشونہ سماوے سیدے پاوہ امرت تار جنہ چکر اسی او پیالا جیڑا مہدہ وجہ ہے اسنو سدھا نہیں کر دے گے اونا چکر ساڑا جیڑا امرت ہے او اندریاں من کی جندے ہیں جدو سی صدا کر لینے ہیں او ایک بار شنانت دوسری نہ پر جاندہ ہے کارہی میں امرت پر پور ہے من مکھا سادھ نہ پایا یوں کو سطوری مرگ نہ جانے او پرمدہ پرم پرمایا جس چال نیت کارن تم چاکے آئے سو امرت گر پاہی جیو چوڑو ویس پیک چطرائی تُو بے دائے پل دانی جیو اوڑا پیار نہ کہن دے ہے جیتو سی او اس امرت نو نام نو پرابط کرنا ہے کیڑیاں چیزیاں شدنیاں ہاں او پیار نہ کہن دے ہے کیونکہ اسی او اس پرماتما نام نو پاؤن واسطے کدے کن پڑوونے ہیں کدے تن تھی پگوے کپڑے پاؤنے ہیں کدے کاربار شڑ کے کسی باہر چلے جاننے ہیں کدے جوگ دی سادنا ساد دیں ہیں کدے جٹا رکھ لینے ہیں کدے کنناچ وڑیوں وڑیوں موندرہ پا لینے ہیں تو گروہ نانک صاحب کہن دے ہے چھوڑو پیک اے پیک بھی چھڑ دیو جیڑی چطرائی ہے چنچل پنا ہے اے نو بھی چھڑ دیو جیڑی مندے ویچ دوبدہ ہے کیونکہ دوبدہ میں دونے گئے مایا ملی نرام پروشے نام مل گیا ہے اوہ دی کمائی کرو مہاراج کرپال کدے کدے ہس دے پرائیویٹ ایم دیتے کلتیف ہس نو دے اندھے چتران واسدے چتر رب نو کہن دا ہے ایک چاتر دو جے نرطنا دو دو دکھنا دے چا چترانو تن دے یا لے چترائی شین پرماتواگو چتر نو جواب دن دا ہے جے چترانو تن دے پنکھ لائے اڈ جان جے چترائی شین نا تے تڑپ تڑپ مر جان چوڑو ویس پیک چترائی دو بدائے پھل نا ہی جیو من رے تھیر رہو مت کت جا ہی جیو میں دوستہ ہنا ہے کئی تفہہ پجندے بھٹھون تو پہلا کہ جس من نو سی سمجھوڑا ہے جدو بیاس سے بیٹھ دے ہیں ایس نو بھی ساتھ رکھو اے نے تن دیا من دیا کہیں اور کو تن سادہ کے سنگ کہے کبیر کہے سی لگے کوری گجی رنگ پیاریو ست سنگ دے اندر تن لے آئے ہوں کیمتی ٹائم کٹ کے من نو سمجھوڑا واسطی آئے ہوں ایتھے ویاسوگی کر دے ہوں لیکن من جڑا ہے اوستی چونکی داری نہیں کر دے گے تان پوڑا ایتھے بیٹھا رہے جاندہ ہے من کراندے بیچے جاندہ ہے جہاں دفترانچ جاندہ ہے جہاں ہور کارو باراندے بیچے جاندہ ہے تجھے ایک کانٹہ ویاسطے بیٹھ دے ہوں اوست دا تجھے لیکھا جو کھا کر کے دیکھو کہ ایک کانٹے ویج دی کنے واری یہ کرے گیا کنے واری یہ بیٹھا کسے راڑ ڈسکیشن کردہ سی کنے وار ہے ہور دنیا دیا گلنہ سوچدہ سی کنے واری اسی سمرن کی تا تھنڈے دلنا سوچو تھوڑا کانٹے دے ویچو مسائج دو چار منٹی بچنگے مارا ساون سنگ ایک پریمی دی مسائل دندے اندے سی گے او نو پچھے آ کیوں بھئی تینو تیان آئے گا بجن کریں گا او کہن دا جی جڑک تسی رستہ دست دیں ہوں ایتا جی نما نما ہے میرا مجنا بہت پیار ہے مہاتمہ نو سمجھے اندی خاطر کہن لگے تُو بیٹھ اسی اگے کسے اور پریمی کھولے جائے چل تُو مجدہ ہی تیانتا رکھ مہاتمہ دو دن نا آئے او نو مجدہ تیانتا رنا انہوں کی مشکل سی گا جی دے ناڑ رو جی او دا لگاؤ سی گا مہاتمہ آئے جد انہوں آواز دیتی آو بھی پیاریا باہر آتھ انہوں اگے بھی سمجھے او کہن لگے جی میرے سینگ بڑے بڑے آئے بارچ پھا جانگے او کہن لگے نہیں تُو انسان ہے آجا او کہن دا نہیں جی میں مجھ ہے او دیتی تو بہاں پھڑ کے باہر کڑ دیا انہوں دسیا بھی دیکھ جی دا تیان تر دیا او دا روپ ہو جاننے ہیں جے تو نام جب دا تو نام دا روپ بھی ہو سگ دا سی گا مان رے تھر رہو مط کت جاہی جیو باہر ٹھونڈت بہت دکھ پاوے کارے امرت کٹ مہی جیو ہن گروہ نانک دیو جی مہراج کن دیا کہ یہ پلے مان سمان باہر ٹونڈتے دوک ہی دوک ہے کشٹ ہی کشٹ ہے پریشانیاں ہن وستو اندر ہے ٹونڈدہ باہر ہے گروہ تیغ بہادر سہیب نے بھی کہہ ہے کہہے ریج بن خوجن جائی سرب نواسی صدا علے پا تو ہی سنگ سمائی پہپ مد جو واس وست ہے مکر میں جیسے چھائی تیسے ہی ہر وسے نرانتر کٹی کو جو پائی باہر ٹونڈتے بہت دکھ پاوے کاری امرت کٹ مہین جیو آوے کون چھوڑ کون کو تاوو کاری امرت کون پچھتا ہی جیو سانو پتہ ہے کہ جد کوئی اپریشن کروڑ واسطے سرجن دے پاہ جاندہ ہے سرجن دے کوئی اوز دے ناڑ دشمنی نی ہندی گی وہ جو کچھ سلا دندہ ہے وہ مریج دے بیتری واسطے دندہ ہے جد وہ چیر بھاڑ کردہ ہے وہ دے پوری کوشش ہندی ہے کہ اے دے ویچ کوئی گاندھ نہ رہ جاوے ساپ ہو جاوے اس سے ترہاں سانتہ مہاتمہ دی بانی ہی ہے سانت مہاتمہ جدو بانی لکھ دے ہے وہ اے نیویک دے کہ اے دا لوگ بروض کرنگے لیکن وہ اے چاہ دے ہے کہ اے دے ویچ کوئی شک نہ رہ جاوے اے لوگ پلے پٹکے جدے آپ دے من پرماتمہ دی پکتی دی ترف لے گروہ نانک دیو جی مہاراج کھن دے ہے آپ دے افگوڑا دی ترف دیکھو دوسرے دے گوڑ دیکھو گوڑ گرہن دی عادت پاؤ گوڑ کٹھے کرو افگوڑ اجڑے آپ دے اندرو بہار کے بہار کٹ دیو اگر کوئی افگوڑ ہو بھی جندہ ہے تو اوزدہ پچھو تاوہ کرو پچھو تاوہ کرنا نو ہتھ لاؤ کسی پھیر نہیں کرانگی آوے گوڑ چھوڑ گوڑا کو تاوہ کری آوے گوڑ پچھتا ہی جیو سارے آپ سر کی سار نہ جانے پھر پھر کی چھوڑا ہی جیو میں کئی دفع پہلاں یہ کہانی سنا ہی ہے کہ ایک مہاتمہ سی اوزدہ دو چیلے سی انہاں نے دیکھیا کہ پچھو یہ نہ کہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں کر کے گیا چگڑ دینا رہیں کہ میں دو بارس بڑھنا سی گا انہاں نے دو جانور دیتے کہ انہاں اوہ جگہ قتل کر کے انہاں ہے جتھے کوئی دیکھے نہ یہ کتاؤنا دے بچھو مہاتمہ دی تلیم دے مطابق اندر جاندہ سی گا اندر جڑیا ہویا سی مہاتمہ پرگڑ کیتا سی دوسرا صرف چتری سی گلان دا گلان آڑی سارا کش ٹھیک کردہ سی گا اوزدہ دوڑا جا پاسے ہویا اوزدہ جانور دا گڑا دبایا لیا کے رکھتا مہاراج جی کوئی نہیں دیکھ دا سی گا میں آ کر لیندہ ہے جیڑا دوسرا اندرونی رائی دا واقف سی گا پوسنے بثیرہ آب دیا اکھاں بھی بند کیتیا جانور دیا بھی کیتیا پھر بڑیاں ڈنگیا ڈنگیا کھڑا مچ بھی گیا لیکن کوئی ایسی جگہ نہ دیکھ دیسی پوسن اٹھے آئی جتھے کہ وہ پرماتمہ یا اوزدہ گرو جڑا مہاتمہ نے نام دیتا سی اوہ نہ دیکھ دا ہوئے اوہ نے لیا کے مہاتمہ دے گے رکھ دیتا کہنے لگیا جی آب دا حکم سی گا کہ اوہ تھے قتل کرے ہو جتھے کوئی دیکھے نہ میں آب دیاں بھی اکھاں بند کیتیا اے دیاں بھی کیتیا بڑیاں ڈنگیاں کھڑا وچ بھی گیا لیکن کوئی ایسی جگہ نہ سی جہ جگہ توسی پرماتمہ نہیں دیکھ دا سی گا سو آتھ فڑا جانور ہے مہاتمہ نے اٹھ کے اوہ سمی شاتینہ لائیا کہ میں نے خوشی ہے تُو میری تلیمتے عمل کھیتا ہے پیارے ہو ساڑے بید شاست رگواہی پردے ہیں کہ سدگرو شبد دیوچھے ہوں دا ہے 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 جدو نام دندہ ہے شبد روپ ہو کے سیوک دے اندر بیٹھ جاندہ ہے تھواڑی سنگت دیوچھے بہت پریمی ایسے ہوں دے ہیں جیڑے سدھائی وہ تو اسے دیش پرابت کر لیں دے ہیں ان تُسی سوچ کے دیکھ لو وہ یہ پریانیاں کہانیاں نی ایک سچ ہندہ ہے جدو سانو یہ پتا ہے کہ ساڑھا سدگرو پیویتر ساڑے اندر ہے کہ پھر اسی بیشے بکاران دے چکڑ وچھ لیبڑاں گے کہ اسی پھر چوٹ بولاں گے چوٹ بولاں گے کی دے گے آپ دے گروہ گے بولاں گے یا اسی کدے کہدی نندیا کرانگے یہ سانو یہ پتا ہے کہ ساڑھا افسر ساڑے اندر ہے تو گروہ نانک دیو جی مہاراج جانے پھر پھر کیچ بڑا ہی جیو سارے افسر کی سار نہ جانے پھر پھر کیچ بڑا ہی جیو انتر میل لوب بہو چوٹے پھر پھر ناو کا ہی جیو اور گروہ نانک دیو جی مہاراج جنہ نوی شبد نی ملیا نام نی ملیا وہ لوگ آپ دے پاپاں دی میل لوگ دا جو پاؤ کر دے او دا جکر کر دے ہے کیونکہ اندر آتما نو میل تا بیچھے بکاران دی لگی ہے چوٹ دی لگی ہے نندیا دی لگی ہے اونا سی اوسنو پانی نا ساف کر دے ہیں چاہی دا تا کی ہے کہ جڑی چوٹ دی میل چوٹ بولن دی یاد دتا ہے او چھڑ دی ہے کہ دی نندیا چولی کرن دی یاد دتا ہے او چھڑ دی ہے کہ نہ ہیر کھا دی میل اندر لگنے ہے او ہیر کھا کرنی چھڑ دی ہے اندر میل لوب بہو چھوٹے باہر ناو کا ہی جیو نیر مل نام جبو سات گرمک اندر کی گت تاہی جیو کی کرو تسی مہاتمہ دے چھڑنا ویجھے جا کے اونا تو نام دا پید لے کے نام دی کمائی کرو او نام نرمل ہے او تھوانو بھی نرمل کر دے گا نام سچا ہے تھوانو بھی سچا کر دے گا سچ پرانہ نا تھیا نام نہ میڑا ہوئی تیر مل نام جبو سات گرمک اندر کی گت تاہی جیو پارہار لوب نندہ گوڑتے آگو سچ گر بچنی پھل پاہی جیو آپ پیارنا کہندے ہیں جو گروہ تھوانو پہ دیت کردہ ہے سنت ست گروہ سانو نندیا تو برج دے ہے سب سنت کہندے ہیں کہ نندیا جیدی کرنی ہے اے اگلے دے پاپان دا بوجہ چکڑنا مہارا ساون سنگھ کہندے ہوں دے سیگے جیدی تسی نندیا کر دے گا او دے سارے پاپ تو اڈک کھاتے جمع ہونگے اور جیدے تھوانے اچھے گنا ہے او جیدی نندیا کر دے او دے کھاتے جمع ہونگے گروہ نانک دیو جی بھی کہندے ہیں نندیا پلی کاؤں کی نہ ہی بے چھا کوئی پاپی ہے وہ آو دے واسطے کردہ ہے ہسی نندیا کر کے وہ دا بوجہ کیوں چکیے بھئی نندیا پلی کاؤں کی نہ ہی مانمک مبد کران مو کال اتنے نندکان نرکے کو ارپوانا پیاریو نندیا کاؤں کردہ ہے جیدے دلوچے ہنکار ہے بھی میں چنگا ہے میں تھو کوئی چنگا نہ بڑ جاوے او دوسرے دی نندیا کردہ ہے میں ہمیشہ اندازدہ ہونے کہ جو کمائی والی مہاتمہ ہے یہ ہی وہنا دی نشانی ہندی ہے نہ وہ خود کسی دی نندیا اپنے سا سنگ بچ کرن نہ پرائیویٹ ٹائم چ کرن نہ وہ دی سنگتنوی سپاسی ووجا جی دین کہ تسی نندیا کرو مہارا ساون سنگ کہند ہر اندری دے اندر کوئی نہ کوئی سواد ہے نندیا جڑی ہے یہ بینا لجتوں ہے یہ نہ کھٹی ہے نہ مٹھی ہے لیکن جی نوے چمبر جاندی ہے او دا ایک کھیڑا نیشڑ دی گروہ نانک دیو جی مہاراج کہند ہے جی تسی اندر جاکے او س امرتنو پینا چاونے ہو پرماتمہ نو ملنا چاونے ہو گروہ نو پرگڑ کرنا چاونے ہو جو کشتھوان گروہ کہندہ ہے نندیا چھڑ دیو چوٹ بولنا چھڑ دیو دوبدا چھڑ دیو ہیر کھا چھڑ دیو جلن چھڑ دیو کیونکہ سب نو دینے والا او پرماتمہ ہے پارہارن لوب نندہ اوڑتے آگو سچ گور بچنی حل پاہی جیو 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 پاوی تیو راکھو ہر جیو جن نانک شبد سلاہی جیو مہاتمہ کول مالک بڑکے مالک روپ بڑکے پھر بھی دم نی مار دے گے اپنے اپنوں سنگ دہ جوڑے چھاڑن وڑا تاو دے گروہ دے گے آج جو کھڑ جن دے گے کہ ہی ست گروہ میں تیری شرم لچ آیاں ہے میں پولڑ جیو ہے اور تو میں نو بکش لائے میں پہلائی تیتھو وچھڑ کے بڑیاں ٹھوکراں کھا دیاں ہن بڑے میں جنم دیکھ چکیاں ہیں میں تھک گیاں ہیں میں تیری شرم لچ آیاں ہیں جے میرے اپنے بالنا میں مل سکتا ہندہ میں آج تک تیتھو وچھڑ کے روندہ کھا پھردہ تردہ کھا پھردہ تو میرے تی دیا کر سچی نمرتہ سچی آج جی جیڑی ہے وہ مہاتمہ دے اندری ہندی ہے سچی نمرتہ موسیقی 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 جا آم اوتریا پھردہ ہے اسیو دی ہستی نو سمجھنی سکھ دے گے لیکن جس وقت تو کرسی تے ہوندہ ہے ڈیوٹی تے ہوندہ ہے اس وقت سنو دی ہستی نا گیا نا ہوندہ ہے اسیو دی ہستی نو سمجھنی سکھ دے گے ماشا تھوڑا کورسا پانی لے آگیا میں بھول گیا ہاں بھائی یہ سیترہ مہاتمہ یہ انسان دی شکل لے کے ہوندہ ہے کیونکہ اگر وہ گانیاں مجھان دے وچھ پرماتمہ آف دے پیاریاں نو پہ ہی دا اسیو نو بھولی نا سمجھ سکھ دے اگر دیوی دیو تے دے روپ وچھو ہوندہ اسیو نو دیکھ نہ سکھ دے انسان دا ٹیچر کیول انسان ہی ہو سکتا ہے اس واسطے پربو ساڑے انسانہ دے وچھ انسان بند کے آجاندہ ہے کیونکہ ساڑے جیوان دے اندر کام کروڈ لوہ موہنکار دیاں لہرہ اٹھ رہی ہیں ہن ساڑھا جیوان اندر وہ اشانت ہندہ ہے لیکن اس مالک دے پیاری دا جیوان اندر وہ اشانت ہندہ ہے وہ مالک نہ جڑیا ہندہ ہے انہو ببیک گلدی ہندی ہے پسلی سے جائی تے ہندی ہے کہ جیڑی گیاں ایسی ہیں مہان آتما ہندی ہیں ہن وہ ہی اپنے گرو دے بوجہ حلکہ کر دے ہے وہ ہی آف دے گرو دا مشن پچھو چلون دے ہے جتھے میں یہ کہنا ہونے ہیں کہ سنتان دا درشن پاگناہ ملدہ ہے شیشن گرو اچھے پاگناہ کر کے ملدہ ہے اتھ میں یہ بھی دہتا ہونے ہیں کہ گروہ نے بھی اچھا سکھ بڑے اچھے پاگناہ ملدہ ہے جندگی کسے مہاتما نو ملدہ ہے کئی تیاری کرنٹے ہی لاجان دے ہیں ایسے مہاتما دا تو ہی جیوان بچپنے تو پڑ کے دیکھ لو بے شک گروہ نانم کافی عرصہ کیونکہ انہوں نے ٹیم نہیں آیا سی مگرو ملے لیکن انہوں نے کھوڑ بچپن تو ہی جاری رندی ہے ایسے تر اکھا بند کر کے بیٹھنا بچپنے تو ہی وہ انہوں نے لکش ہوندہ ہے بچپنے تو یہ ہو لوک اپنے شریر دی بڑی اچھی درہ سمال کر دے ہے ایسے دنیا دے بشے بکاراں میں نہیں لیویڑ دے گے انہوں نے پتا ہوندہ ہے کہ ایسے دے اندر اس مالک نے بیٹھنا ہے ایسی مہان آتماں دا کھیال بچپنے تو ہی پربو دے تلاش ویچ ہندہ ہے پربو دے پیار ویچی گجردہ ہے تو اسے گروہ نانک دا دسان گروہ دا تیاز پڑ کے دیکھو کہ انہوں نے کنیاں میں شکتان پھیل گیاں کنیاں کنیاں چرو کھوڑ دے رہے گروہ نو ملکے ہوئی انہوں نے بڑی سخت کالنا کالی بڑی سخت کمائی کیتی ہے گروہ نانک اچھے کھاندان ویچ پیدا ہوئی سی انہوں نے بچپنے تو ہی لگن سی گیارہ سال انہوں نے ٹھک نیاں روڑاں دے ویشاوڑے کیتے کہ انہوں نے اچھے ویشاوڑے نی مل دے سن مارا ساون سنگھ دا جیون سا نو پڑن نو مل دا ہے او بھی اچھے کھاندان دے ویچ پیدا ہوئی اچھے یہ ہو انہوں نے نوکری ملی نوکری دا بھی کاروبار کیتا دنیا داری دا بھی کیتا لیکن جڑی اندرو کھوڑ سی وہ بائی سال کھوڑ دے رہے آم سا دو سنتان دی وہ تلاش کر دے رہے اس سے طرح جد بابا جیون سنگھ جی انہوں نے ملے انہوں نے اے نہیں بھئے راستہ پوچھ لیا پھر بیٹھ گے نہیں انہوں نے بڑی سخت کالنا کالی کئی کئی دن اندرو انہوں نے نکل دے سن پورا کھانا نہیں کھان دے سن لیکن جی انہوں نے پوچھیے مہاتما نو کی تو سی کمائی کیتی ہے وہ کہیں دے نہیں بھئی بابا جی دی ہی دیا میر سی گی بابا جی امر سنگھ دی میں کچھ نہیں کیتا ایک دفعہ ایسا ہی گل کر رہے سی جیڑا انہوں نے درےور سی پائی بنتا سن وہ کہیں لگے مہاراج جی میں تو اڑا کھانا تیار کر دا رہا ہے جیڑے ساری ساری رات کھانا ہی نہیں اٹھ کے کھان دے سن کی وہ کمائی نہیں سی اوکی سی جی انہوں نے نید گراؤں دی سی تو وہ کھڑے ہو کے براغن دے اپنا عویاس کر دے سن ایسا درہا مہاراج کر پال جیڑا انہوں کے بچپنے تو ہی ردیاں سی دیاں ہانسل سن جیڑا تو کامنی لے اندے سن یہ کہن دے سی گے کہ تسی میں تو دور ہی رہو ایک دفعہ سپار دے وچو گئے جیتھے کہ انہوں نے چاچا دنیا بھی بیمار سی گا آپ جیڑا سمان چاچا جی واسطے لے جان دے سی گے اونا اس مریج واسطے بھی لے جان دے سی کیونکہ اسی دنیا دار تنگ دل ہنے ہیں وہ کہنے لگے بھئی پال میں تا پلا تیرا چاچا لگنا ہے میرا حق ہے تیرے تے ایدہ کی حق ہے تو انہوں بھی اتنے سمان لیونا ہے مہاراج کہنے لگے نہیں چاچا جی ایدہ بھی میرے تے انہیں حق ہے اس سے طرح آپ لہور سٹیشن دے ہوتوں پلا کے او تو کافی ملٹری دے وچھ ڈیوٹی اکاؤنٹ افیسر سن بڑے ہو دیتے ہندیاں ہویاں بھی لہور سٹیشن تو رات مو بسترے ٹو آیا کر دے سن جڑے بڑے ہندے سی گے جڑے چکنی سکھ دے سی گے ہون تو سی دیکھ لو کی او کنا مشکت کر دے سن اور جا دو ہو دل دے وچھ خیال آیا او کہن دے ہندے سی کہ میں نو دریاوہ دی سیر کرن دی بڑی عادت سی ایک آواری میں لہور تو چلیا بھی بیاس دریاوہ دی بھی سیر کریا یہ جد او تھے گئے او تھے ایک سٹیشن ماشر ملیا جنو پوچھیا کہ بھی بیاس پینٹ نال ہی لگ دا ہے بھی رستا کےڑا جاندہ ہے نا ایتھو دریاوہ رستا کےڑا جاندہ ہے وہ پوچھدہ ہے کی تنو دیرے نو جاندہ ہے وہ کہن دا بھی کوئی دیرہ بھی یہ تھے ہے ہاں کہ سنت ہے گیا میں ایک سوچیا ابھی چلو ایک پانتھ دو کاج پھر سیر بھی ہو جے گی دریا دی سنتاندہ بھی درشن ہو جانگی اور مہارای میں ست سال پہلا اوہی مہارای کرپال ملدے ہندے سند اندر جدو دیکھیا کہ اوہی مہاتمہ ہے وہ کہنے لگے کہ اتنا چرکیوں لائیا باروں ملاب بچ اور وہ کہنے لگے آہائی وقت جوسی گا ایہی منجور سی پر مہاتمہ نو تو ملیا ہے تو اسے ٹیم آہو دے پائی نو جوت سنگھ نو تار پائی کہ دوسری تار دے انتجار کرے ہو میں نو پورا گروہ مل گیا ہے اور میں تو نو پھر پتا دےوں گا ہون تو سی دیکھ سکتے ہو کہ بچپنے تو کنی کھوئی سیو نن پیارے ہو ایسے مہاتمہ مہاتمہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے گروہ دا بوجہ اٹھا لانگے کیونکہ گروہ دا بوجہ اٹھوڑنا بہت مشکل ہندہ ہے یہ وہ ہی مہاتمہ ہندہ ہے جیڑا اٹھا سکتا ہے گروہ انگے دنو جو دو نام داندہ حکم دیتا وہ کہلے لگے پند پاری ہے میں اٹھا نہیں سکتا ایسے مہاتمہ جو ہندی ہیں ہن صرف گروہ دا حکم نہیں موڑ سکتے گے لیکن ترلے گروہ کے عوضوں میں پہنڈے ہے کہ تسی یہ تھے بیٹھے رہوں اسی تو آڈی شطر شاہ اٹھ رہیں گے میرے مطالق تسی آم سا سنگھائی سوڑ دے رہنے ہو کہ میں دہدہ ہندہ سی کہ میں مہاتمہ ہندہ دینو کافی پیارا سی گا انہیں اچھے منجے تے میں نو سلاؤنا لیکن میرے ایک بوری کتنا کہ تمہیں پہال لیندہ سنگا انہوں تھلے رکھ کے بیٹھنا کئی دفعہ انہیں رات نو آکھے پکڑ لینہ بڑا نراج ہونا کہ تُو منجے دے کیوں نہیں پیندہ تُو چھوٹا جیا لڑکیاں ہیں بڑھے پجنتہ کر دے ہندے ہیں تُو ہونے کدھروں لگیاں کر نواز دے پیارے ہو نیندے مطالق میں دہت دا ہونے کہ میری براسط دے اندر سبا دہت سونا لکھی آئی نہیں گا میں سبا کدیساؤں کوئی نہیں دیکھے ایسے طرح تُو سے سوچ کے دیکھ سکتے ہوں کہ میں اس طرح پکتی نہیں کیتی سکی یا اس طرح پکھوان پیاسانی کٹھی ہیں سکنیا بھی میرے جمعے اتنا وڑھا کم میرا گروہ لہ دے ہوئے گا میں تے اس طرح پکتی کیتی سی اس طرح او نا دیو تے اپنا پر اپن کیتا سی گا بھی جد پکوان مل جاوے بس او دے چارنا چاو دا پیار لائی رکھو لیکن یہ اے پتا ہندہ کہ او ایڈا وڑھا کم دیکھے جائے گا جیڑا کے چکن لگیاں دل کم دا ہے پیارے ہو میں کہنا ہونے کہ گروہ لیتا سب نو جاندہ ہی ہے کیونکہ جنو نام دیتا ہے وہ جمعے وار بن جاندہ ہے وہ بڑا دیالو ہوندہ ہے لیکن جیڑا آ کم کرنا ہے ایسی ہم ہان آتما دے جمعے پایا جاندہ ہے میں داستہ ہوندہ ہے کہ جدو میں نو گنگا نگروں انہ نے اپنے ساتھ کارچ بٹھایا میں بیٹھنا نہیں چاو دا سی گا کیونکہ وہ ساری رات دے پریمیا نو مل دے ہٹے سن تھکے سن میں چوندہ سین میں اپنی جیپ بچ جاؤں گا لیکن انہوں نے جب ہی پاکے کیا نہیں کوئی خاش کم ہے تو میرے ساتھ ہی بیٹھ میں بیٹھ گیا میں بہندہ گیا انہوں نے آپ دے گروہ دیو دیا گلہ شیئر لیا جو کہ انت سمیدیاں سن جو میں کیونکہ انہوں نے گلوچ اے کارووار پایا گیا سی گا تو گلہ اس وقت دیاں کر دے سی گے میرا شریر بھی کم دا سی دل بھی کم دا سی گا کہ کئی کارن سن جڑا میں مہاراج ساون سنگ دا کہا نہیں موڑ سکیا لیکن میری ارج سی کہ تسی بیٹھو اتھے تخت دیتے تسی سونے لگ دے ہوں ہاں بھئی وہ کہنے لگے بے دیکھ رپال سنگ تھیوریس میں جو آنڈ والے تھا جگہ جگہ تیار ہون گے گروہ بند دی سب نو لالسا لگی ہندی ہے لیکن نام پہ ایک توجہ ہندی ہے اور میری تلیم گھوم نہ ہو جائے میں آنا نو کہا مہاراج تسی کیسی اگلہ کر دے ہوں تھوڑے کیسے خیال آج ہو رہی ہے وہ کہنے لگے ہاں کہ وچھ وچھ تیرے ایک کام آنڈ بیاں میں تینو ہی دسنا چاہوں گا سیاں پیارے ہو سسنگی واسطے میں دہ دہ ہونا ہے کہ ستگرو بڑا دیادہ پنج ہندہ ہے وہ سا نو شرابیاں کبابیاں وچھے بکاراں وچھے سڑ دیا نو جرور نام دے دندہ ہے شبد روپ اوکے ساڑے اندر بھی بیٹھ جاندہ ہے ساڑی او سنبھاڑ بھی کر دے کیونکہ انہوں نے اپنے بردی لاج ہندی ہے تھوانوں پتہ ہی ہے پہلا تا کال اپنے من اجنٹ ساڑے اوزالے رکھدہ ہے کدھرے مان بڑیائی دا پدوی دا خیال پیدا کردہ ہے کدھرے ہی ہور کسے کاروبار چھ پسا دندہ ہے سمتہ کو جان پچھے کنیا کنیا روکاوٹاں پاؤندہ ہے نام دی میں ماں اسی روڑی مندران چھاں چرچاں سنگیاں کہ نام تو بغیر موک کی نہیں لیکن پھر بھی نام لین وڑے بھی اندر کھلوالی پیدا کردندہ ہے یہ صدرہ میں دہ دا ہوں کہ کال جد کوئی سسنگی بریائی کردہ ہے کیونکہ کال کھبے پاسے بیٹھا ہے تھوڑا شبد رو گرو سجے پاسے بیٹھا ہے کال اسی وقت کہندہ دیکھ ایسا نو نام لیتا ہے یہ دی کرتور دیکھ کے نام دیکھاول ہے تو اسی سوچ کے دیکھ لو جو ماتا پتہ دی اپنے ڈیوٹی سمجھ دے ہے اگر انہ دے بچے دی انہ دے سامنے کوئی بریائی کرے یہ کرے کے اچھا نہیں سانوک دنیا دارانو بھی برا لگدہ ہے اسی اوہ دے نامرن مارن پہ تیار ہو جانے ہیں اسی سوچ کے دیکھ لو کرم یہ جیو کردے ہیں سسنگی کردے ہیں لیکن اوہ دی نموسی گرو نو اٹھونی پندی ہے لیکن گرو پھر بھی پروشے والا ہندہ ہے شردہ والا ہندہ ہے اوہ کے اندر نہیں یہ جرور صدرے گا یہ نوہ میں صدار لوں گا یہ ٹھیک ہو جائے گا جیڑے پریانی ایک ہندے ہے کسی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ایک خیال گرو دی طرف ہوں ہے یا من دی طرف ہوں ہے انہوں نے سوچ لےنا چاہید ہے جو بریائی دا خیال آئے گا بریائی آڑے پاس پریرے گا وہ سارے من دی طرف ہوں ہندے کال دی طرف ہوں ہندے جیڑے نیک خیال جدوں اٹھ دے وہ دو گرو دی طرف ہوں ہندے سانو جدو سارے من اندر نیک خیال اٹھ دے ہوں اوہ اس وقت سانوہ آپ دے پجن بچ بیٹھنا چاہید ہے اوہ اس موقع دو فیدہ اٹھونا چاہید ہے کیونکہ اوہ اس وقت رو دا آتما دا جو چکاہا ہے وہ پربو دی طرف ہندہ ہے سسنگین اُدھا انہیں کافی ہے اے وی ایک گرو نا سہج ہوگی ہندہ ہے جو دنیاوی مسئلے اسی گرو تے نال دیگے اوہ دے اوپر اسی بو جانا بڑھائیے سسنگید جدے نامدان ملدہ ہے گرو نا نے کہندے ہے پیش لے اوگن بھکش لے پرب اگے مارگ پاو ہے پچھے ساڑا جو کالنا ساب کتاو ہے وہ گرو اپنے ہتھ وچ لیندہ ہے پیارے و کرم چاہ سسنگی پوگے چاہ گرو پوگے وہ ماف نہیں کردہ گا پھر میں دست دا ہوںنا ہے ایک آل دی موج ہے اکھ لبے سنتان تو چاہ اونا دی لت لبے چاہ اونا نو بخار چاڑے چاہ اونا نو دست لابے جو بھی بماری جو بھی کش دینا چاہوے سنت خوشی خوشی انگی کار کر لیندہ ہے مہراج کرپال جو سانو بیری رکھن دا حکم دیتا وہ اس سے بیماری دی دعا ہے سسنگی نو جدے نام لے لیندہ ہے اس تو باد اور کارم نہیں بڑھونے چاہی دے گئے اور پورو دیتے بوجہ نہیں لدھنا چاہی دا گا سو پیاریو پجن کرنا چاہی دا اپنے اپنے صدارنا چاہی دے ڈیری دے مطابق اپنا جیو بڑھونے جیوان بڑھونے چاہی دے لیکن میں دہدہ ہوں کہ سنت ہر پرکاردے کرم تو بری ہندے ہے لیکن تُس ہی دیکھ لو جو بھی سنت دے و چوندہ ہے انہوں کنہ پوتان کرنا پہندہ ہے سوچ کے دیکھ لو پرائی بوجھا پرائی آگچ صرف گروہ ہی سڑدہ ہے پیارے کون پرائی کرم چکتا ہے پیارے ہو میں دہدہ ہوں کس طرح ہمارا ہے ساون سنگھ کسے پریمی کرم چاکے بیمار ہوئے انہوں کوئی ہوش نا ایٹلا ساہیٹ اوپرلا اوپر اور وہ ہوئی سسنگی جیدہ کرم چکے سی وہ ہوئی آپ آولیا یہ کھڑا کہنے لگے مہاراج جی کہ اپنا کرم ہے یا کوئی ہو رہا ہے وہ ہس کے کہنے لگے نہیں پریمیاں یہ کسے میرے پیارے دا ہی ہے ایسا ہی موقع بابا جیمل سنگھ دے وقت آیا سی انہوں نے ایک سسنگی امبھاڑے ٹیلر دا کم کردہ سی موتی رام وہ دو سنگ تھوڑی سی انہوں نے ایک مہینے دا سسنگ دی آگے لے کے چلے آگیا کہ جی تو سی اوٹھے ایک مہینہ ٹھہری ہو وہ چلے گئے اوٹھے ایک بڑا اچھے ہو دے والا سردار حکم سنگھ سسنگ چون لگیا دو اک دن ہوئے سی گے موتی رام دے دل چھے خیال آیا کہ سسنگ دی اچھی شعبہ بن جاوے اگر اے اس پاسے لگ جاوے اے دی وجہ نہ ہور بھی لوگ نام لے لنگے کیونکہ ساڑے سسنگیاں دے وچ ایک خاشیت ہندی ہے کہ بڑے سارے سسنگی بن جان جی میں ساڑا فیدہ ہویا اے دا بھی ہو جاوے اس نو بابا جی دے پیش کیتا اکھے جی اے نو تسسی حکم سنگ نو نام دے دیو او کہنے لگیا تسسی ہورپا میں دو سو آدمی نو نام دوالو پر اے نو نا نام دوالو او کہنے لگے نہیں جی انتا تسسی جرور ہی دیو نام بابا جی کہنے لگے دیکھ بھئی او کہنے لگے ایک شرط ہی دے سکتا ہے کہ تسسی ٹانگا مگا کے میرا بسترہ ہو دے وچے رکھ دیو میں پھر نام دے دوں گا جدوں اس دا ٹانگا مگایا گیا بسترہ رکھ دیتا لیکن اس سنگی نے پھر بھی ہٹ ترمی کیتی نام دوال دتا بابا جی بڑی کالی نا اپنے ڈیرے باپس پہنچے مارا ساون سنگ دہ دے ہندے کہ وہ لدے آنے اونا نو ملے نمشکار کیتی وہ کہنے دے کہ جدوں بھی سانو شوٹی ملدی اسی ڈیرے آ جاندے تے بابا جی گسے ہندے رہندے کہ تسسی کاردے کارو بارتہ کردے نہیں ڈیرے پہ جاؤنے ہو میں کہا جی میں اس ہفتے او تھے ہونا چاونا ہے وہ کہنے لگے نہ اس ہفتے نہ آئیں اگلا ہفتہ شٹ کے پھیر آئیں تو اور جدوں گئے تو بابا جی دی شکل پیڑی ہوئی پیسی پندرہ دن اتنا بخار آیا کہ جیدہ کوئی اصاب خطاب نہیں سی بلکہ بابا جی نے کوئی دعائی بھی نہ لئی پھر امبر سروں ایک پریمی ڈکٹر نو بلایا گیا بابا جی نے بی بی رکو نو دسیا کہ کس طرح کرم چکیا گیا جدوں مہارس آون سنگھ جی درشنا نو گئے دیکھیا بھی انہیں کمجور ہویا ہے مو پیلا ہویا ہے تو کہنے لگے مہارس جی تسی میں نو کیوں نہ ڈیرے آؤں ڈ دیتا میں تھو اڈے دکھ سکھ دے ویچہ سہای ہندہ تو اڈی سیوا کردہ تو کہنے لگے دیکھ بھئی تو اپا اولائے ہونا سی گا بھی سنتان دی بھی اے حالت ہندی ہے تو تو جریا نہیں جانا سی گا تو کہنے لگے پیارے ہو نام دا دینا کوئی آسان نہیں ہندہ گا یہ دوسرے دے کرم چکن ہندے ہیں سسنگیاں واسطہ اے نہیں ہے کہ جدوں نام مل گیا جتھے کھڑے ہیں اگے قدم بھرے پاسے نا پٹن روج اپنا نام دا ابھیاس کرنے یہ ہی اسی گروہ دے مشین ویچ مدد کر رہے ہونے ہیں جڑا سی روڑ روڑ جو بیاس کر دے ہیں مہارا ساون سنگ میں ایک دن پیار جو پچھن لگے کہ بابا جی اکیدہ کرم سی وہ کہنے لگے کہ تینوں حجم نہیں ہونا وہ کہنے لگے میں ویدہ کریا سی گا بھی جات تک تنسی دے ویچ ہو میں کسے کھل جکر نہیں کروں گا وہ کہنے لگے آج بابا جی کھریر کر کے یہی تھے نہیں میں اس واسطے دس رہاں ہیں سو پیارے ہو سنت جتاؤں دے نہیں کسے نوں یا سی تیرا کرم چکے ہیں یا اودا چکے ہیں وہ آپ دے ویچ ہو تمہیں تک نہیں نکلنے دن دے گے سبر ناری آپ دے گروہ اگے وہ پیش ہوں دے گے توانے پتہ ہی ہے کہ ایسیاں کہانیاں گرانت پڑے پئے ہے کہ کس طرح مہاتمہ نے آکے دے ویچ جیوان دے فیدے کی تے لیکن اور بھی بڑا کچھ کہنے لوں ہے ٹائم ہو گیا ہے اس واسطے سپریمی آشا کر دے ہیں ایسے نو سمجھنے کو شکر مجھنے کو شکر سپریمی آشا کر دے ہیں کوش ہوگا مجھنے کو شکریم مجھنے کو شکریم مجھنے کو شکریم موسیقی